بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک انفو چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدی دوستو حاج کرنے والوں کے لیے ایک بری خبر حاج دوہزار پچیس میں کون کون سے لوگ ہیں جو حاج نہیں کر سکیں گے اس کے علاوہ حاج دوہزار پچیس کے لیے سعودی حکومت کے نئے قوابط نئے قانون کیا ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جو بھی دوست چینل پر پہلی دفعہ آ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیں بہت شکریہ جزاک اللہ جی تو بھی وسط سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ سعودی گورنمنٹ نے یہ ناؤنس کیا ہے کہ بارہ سال سے کام عمر بچوں اور حاملہ خواتین کو سفر حاج کی اجازت نہیں ہوگی اس حوالے سے وفاقی جو مذہبی امور ہیں انہوں نے بھی اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے انسٹیکشن ہے کہ بارہ سال سے کام عمر بچے حاملہ خواتین اس کے علاوہ بیمار لوگ جو ہیں وہ بھی نہیں جا سکتے اب اس میں کون کون سی بیماریاں ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی لوگ گردے دل کی بیماریاں اس کے علاوہ ٹی بی تب دک کالی خانسی کے حامل افراد بھی حاج پر نہیں جا سکتے کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے لاسٹ ایکسپریمنٹ جو حاج پر کیا ہے دوہزار چوبیس میں بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں اس کی وجہ سے سعودی گورنمنٹ نے یہ نئے قانون بنائے ہیں کہ گردہ دل پھپڑے جگر کینسر کے مریضوں کو سفر حاج کی اجازت نہیں ہوگی اس کے علاوہ صرف جو تندرست لوگ ہیں سید مند ہیں ان کو حاج کی اجازت ہوگی اس حوالہ سے جو ویکسینیشن کے بارے میں بھی سعودی گورنمنٹ نے بتایا کہ آپ لوگوں نے ویکسینیشن بھی کروانی ہے تب لوگ جا سکیں گے جو لوگ تندرست بھی ہیں انہوں نے ویکسینیشن کون کونسی کروانی ہے گردن توڑ بہار کرونا موسمی انفلو اس کے علاوہ پولیو ویکسینیشن آپ نے لازمی کروانی ہے حاج دوہزار پچیس کے لیے اس کے علاوہ آپ کو صحت مند ہونے کے لیے جو ڈاکٹر کا میڈیکل سرفٹیکیٹ ہوتا ہے یعنی کہ وہ بھی ضرورت ہوگا ویسے عام دنوں میں بھی جب سعودی گورنمنٹ کوئی بھی حاج کی حوالے سے وہ کرتے ہیں تو وہ میڈیکل سرفٹیکیٹ لازمی لیتے ہیں تو اس حوالے سے آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے صرف تندر ستہ و نازمین کو سفر حاج کی اجازت ہوگی آج کی ویڈیو آپ کو اگر اچھ لے گی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں چینل پہ جو دوست پہلی دفعہ رہے چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ ٹیک موسیقی